بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس حساب سے جو ہے میں آج آپ کو اورنچ لولی کی سب سے پہلے ریسپی بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو ونیلہ چوکلیٹ آئس کریم کی یہ جو ونیلہ چوکلیٹ آئس لولی اس کی میں آپ کو ریسپی دوں گی یہ دو ہوں گی آج تو پلیز انڈ تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اورنچ لولی تو اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے یہ ایک پیکٹ ہے یہ ٹینگ کا پیکٹ ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ ہے تقریباً دو سو میلی لیٹر ہے یہ تو یہ ہم نے ایک پیکٹ لیا ہے یہ تین ٹیبل سپون شوگر لی ہے میں نے یہ آدھا جو ہے یہ لیمن لیا ہے ہاف لیمن اور لیمن جو ہے وہ چھوٹے سائز کا تھا سمال سائز اتنا بڑا ہاف میں نے لیا ہے اور اس کے بعد یہ پانی جو ہے میں نے بائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ بائل ہو رہا ہے اس وقت تو چلیں ہم نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہ شامل کرتے ہیں اس کے اندر لیمن جوز اس کے بعد ہم اس میں چینی شامل کرتے ہیں تو یہ جو ہے چینی اسکھوم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کے اندر یہ ٹینک شامل کر دیتے ہیں یہ جتنا بھی ہے یہ سارا پورا ساشی میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس وقت اور اس کو پھر ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ دوبارہ اُبلنا شروع ہوگا تو میں اس کے نیچے جو ہے یہ آگ فوراں بند کر دوں گی اس کو ہلائیں گے تاکہ جو ہے اس کے اندر جو تھا اس کے اندر پاودر تھا وہ نیچے نہ پیندے کے ساتھ نہ جھوڑ جائے تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا ہلاتی رہیں تاکہ وہ مکس ہو جائے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ سے وائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت جو ہے میں آگ یہ بند کر دیتی ہوں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس وقت جو ہے میں آپ کو ونیلہ آئس کریم بنانے کی جو ہے وہ ونیلہ چوکلیٹ آئس کریم بنانے کی ریسپی دیتی ہوں تو جب تک ہمارا اوریس لولی کا جو ہے محلول وہ تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم جو ہے ونیلہ چوکلیٹ لولی تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے وہ یہ ہیں ہمیں چاہیے سنگل کریم آپ ڈبل بھی لے سکتے ہیں یہ سنگل دونوں ہی چل جائیں گی جو بھی آپ کو چاہیے یہ میں نے بزار سے لیے اور اس کے لیے آپ کو چاہیے کنڈینسٹ ملک اگر آپ کو کنڈینسٹ مل بزار سے اویلیبل نہیں ہے تو اس کا بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے جو ہے وہ ایک گلاس دودھ لینا ہے اور لے کے اس کو بوائل کر لینا ہے جب بوائل آجے تو آپ نے اس کے اندر چھے ٹیبل سپون کشک دودھ کے جو کہ آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے وہ لے کے اس کے اندر ڈالنا ہے اور ڈال کے تو پھر آپ نے اس کو کم از کم دس سے پندرہ منٹ پکانا تو اس میں وہ ٹھک ہو جائے گا اور ٹھک ہو کے وہ بلکل اسی طرح بن جائے گا اور جب وہ اس طرح بن جائے تو پھر آپ نے آگ بند کر دینی ہے تو کریم جو ہے وہ آپ کو بزار سے ایزیلی مل جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے بنانا ہے تو جو ونیلہ چوکلیٹ لولی بنانے کے لیے ہم نے یہ کریم اس کو اوپن کر لیا ہے اوپن کر کے یہ جو ہے میں اس وقت اس میں یہ ڈال لیتی ہوں اس وقت یہ تقریباً 284 ملی لیٹر ہے یہ تو یہ میں ساری اس کے اندر ڈال لیتی ہوں اور اس کے بعد یہ جو ہے کنڈنس ملک ہے اور یہ کتنا ہے اس وقت میں آپ کو بتا دوں اس کا وزن یہ 380 گرام تو یہ بھی میں اس کے اندر اب ڈال لیتی ہوں یہ دیکھیں جو آپ اگر گھر میں بنائیں کنڈنس ملک تو اس کی کنسسٹینسی بلکل ایسی ہونی چاہیے جب آپ وہ آگ بند کریں تو پھر ہی یہ بیٹر ہوگا تو چلیں گے میں سارا اس کے اندر ڈال لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے یہ اس طرح کر کے اس میں سے تھوڑا آستہ آستہ نکلے گا لیکن جیسے ہی یہ نکلے گا تو پھر میں آپ کو باقی اور دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے نا بٹن جو ہے وہ چینج کر لیا ہے کیونکہ وہ جو میرا گلاس بول تھا چھوٹا وہ جب میں اس کے اندر بیٹ کروں گی اس کو کریم کو اور کنڈنس ملک کو تو وہ سارا اڈ اڈ کے باہر آ رہا تھا تو اس اس وجہ سے جو ہے میں نے وہ چینج کر لیا تھوڑا میں نے ڈیپ والا جو ہے وہ لے لیا ہے پلاسٹک بول تو اب ہم نے نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے ہم نے یہ میرے پاس ہے کوکو پاودر یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر ونیلہ ایسنس شامل کرنا ہے تقریباً چار کترے تو یہ دیکھیں یہ ہے ونیلہ ایسنس اور اس وقت اس کے جو ہے ہم نے چار کترے تقریباً یہ شامل کر دی ہیں اس کے اندر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو تقریبا ہم جو ہے وہ دو میلٹ کے لئے اور مکس کریں گے اور اس کے بعد بھی رہنے ہو جائے یہ تیار ہو گیا بلکل تو اس کو ہم سانچے کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت ہم اس کو یہ فیل کر لیتے ہیں ان کے اندر یہ جو اوپس ہو رہا ہے اس کو میں یہ ڈال کے فول کر کے تو پھر اس کو میں کلین کر لوں گی بعد میں تو یہ دیکھیں بیورس اس وقت یہ فول ہو گیا ہے میں نے ان کو فیل کر لیا ہے چاروں خانوں کو اب اس کے اوپر اس کی یہ جو لیٹس ہے یہ میں بند کر دیتی ہوں ان سب کو اس طرح اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم فریزر کے اندر رکھیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور اگر آپ تھوڑا زیادہ ٹائم رکھیں گے چھ گھنٹے تک تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے یہ چونکہ اس کے فکس نہیں ہوتے تو میں اس کے اوپر یہ ایک ربٹ بین چڑھا دوں گی تاکہ جب میں اس کے اندر رکھوں تو یہ ہیلے نا اور یہ کھولے نا تو ان کو اس طرح کر کے میں فریزر کے اندر رکھ دوں گی تو مینوائل جو ہم نے بنایا تھا وہ اس کا اورنج لولی کا جو ہم نے وہ محلول بنایا تھا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہوئے تو اس کو بھی ہم اس کے اندر فیل کرتے ہیں تو اب یہ جو ہے یہ ہم اس کے اندر ان کے اندر بھار لیتے ہیں تو آپ گے پیدے ہیں تو آپ گے پیدے ہیں موسیقی موسیقی تو اب جو اس کے یہ ہم لڈز ہیں ان کو اچھے طریقے سے بند کر دیتے ہیں یہ جو ہے یہ فکس ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اس کے اوپر جو ہے ہمیں وہ چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ریبٹ بینڈ یہ رام سے بند ہو جاتی ہیں یہ فکس ہو جاتی ہیں اوپر تو اس کو بھی میں تقریباً چھے گھنٹے کے لیے جو ہے وہ فریزر میں رکھ دوں گی تو ویورس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے چوکلیٹ اور یہ بادام اس کا کیا کرنا ہے یہ میں جب یہ ونیلہ اور چوکلیٹ لولیز بن جائیں گی تو پھر میں آپ کو جب فریزر سے نکالوں گی تو پھر بتاؤں گی کہ اس کا ہم نے کیا کرنا ہے تو ابھی جو ہے ہم یہ دونوں اس کو چھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں تو پھر میں چھے گھنٹے کے بعد آپ کو نیکس پروسس بتاؤں گی تو یہ دیکھیں ہماری آئسکریم ہے اس کو تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے ہو چکے میں یہ میں نے نکال لی ہے اس وقت باہر اور یہ ہماری اورنج لولیز دیکھیں یہ بن گئی ہے اس وقت اور یہ لاسٹ والی چار ہی میں نے بنائی تھی بس تو یہ چاروں کی چاروں جو ہیں اس وقت بن کے بالکل تیار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گرمی ہے اس وقت تو یہ تیزی سے میلٹ ہو رہی ہیں تو یہ نہایت ہی مزہدار بنی ہے اور کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ پہلے یہ اور اس کے بعد پھر میں دوسری آئسکریم کھولتی ہوں یہ بھی تیار ہے بالکل جو چوکلیٹ آئسکریم ہے وہ بھی تیار ہے تو یہ اس وقت ریڈی ہے بالکل یہ اورنج لولیز جو ہیں یہ بالکل تیار ہیں تو دیکھیں یہ جو ہماری ونیلہ آئسکریم اور ونیلہ اور مینگو مکس یہ فلیور ہے یہ آئسکریم یہ بھی میں نے اب اس کے اندر سے نکال لی ہے میں نے یہ بنائی تھی لیکن میں ساری باہر نہیں نکال لی کیونکہ ابھی کھانے والا گھر میں کوئی موجود نہیں ہے صرف میں نے تین ہی باہر نکال لی ہے تو یہ اچھے طریقے سے بن چکی ہوئی ہیں اور گرمی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساتھ ساتھ میلٹ بھی ہوتی ہیں تو اس کو آپ جو ہے اگر آپ نے اس کو جو فردر اس کو آپ نے اس کا پروسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ میں نے جو لی تھی چوکلیٹ اس کو میں نے میلٹ کر لیا میلٹ کر کے اس کے اندر میں نے ودام تھوڑے سے کٹ کے ڈال دی ہیں تو اب اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ چوکلیٹ کا فلیور بھی لیں تو آپ اس کو اس کے اندر سمپلی ڈپ کر لیں ڈپ کر کے تو آپ نے بس اس طرح اس کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر جو ہے یہ بلکل خوشک ہو گئی ہے تو اس طرح کر کے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو ہماری اس وقت جو اورنج لولی میں نے آپ کو جو پہلے دکھائی ہے وہ اور یہ والی آئس کریم دونوں آئس کریم سے ہماری تیار ہو گئی ہیں اور آپ پلیز کسی بھی وقت یہ آپ گھر میں بچوں کا بنا کے دے سکتی ہیں یہ نہایت ہی کم آپ کو کم خرچ پڑے گی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنتی ہے تو پلیز اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں